وزٹ کیا آپ نے وزٹ کیا آپ نے کہا کہا کیا آپ نے تو کہیں نہیں دیکھا آپ کو آپ کے آپ دکھانے کے لیے وہ نہیں نہیں لیکن کہیں سنا بھی نہیں جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ علاقوں میں گیا ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں ہم آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر پنچائت کے لوگوں کے بیچ آپ جا رہے ہیں آپ گئے آپ نے کہیں پہ اس طریقے سے مانیٹر کیا کہ ان لوگوں کی لیسٹ جو ہے سرپنچوں پنچوں اور جو بلا کے ملازمی نے انہوں نے گلت دی ہے اور جن لوگوں کی دینی چاہیے تھے ان کی نہیں دیا نہیں کیونکہ آپ اس پر جانا ہی نہیں چاہتے آپ تو صرف فنڈ کا میڈیا کے ذریعے سے پرچار کرتے ہیں کہ وہ یوٹیلائز ہوگئے آپ گئے آپ کے پاس کوئی ایسی ریپورٹ ملی آپ کے پاس کوئی ایسی ریپورٹ ملی میں آپ سے یہ بول رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو گھر ملے ہیں جن کو آر ایڈی گھر ہیں آپ کیا ایکشن لیں گے اس پر کیا آپ نے کوئی ایکشن لیا کیونکہ سوچتے ہی نہیں کہ اس پر ایکشن لینا چاہیے کیونکہ اس میں آپ سوچتے ہی نہیں اور اگر سوچتے تو وہ لوگ آج بے گھر نہیں ہوتے جن لوگوں کے آج دوسرے لوگوں کے رینٹ پر رہ رہے ہیں وہ لوگ اور جن کے گھر ہیں انہیں پیسہ مر رہا ہے کیا کہیں گے آپ اور سرکار کو دھوکہ ہے تو پھر کیا ہے سرکار کوئی دھوکہ دیا جا رہا ہے سرکار سے پیسہ لوٹ کے کھایا جا رہا ہے اور اس کو بولا جا رہے کہ گرونڈ پر اس کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے موسیقی 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 پنچائیت راج کو ایمپلیمنٹ کیا گیا تھریٹیئر سسٹم یہاں پر لاغو ہوا اور اس میں پہلی بار لاسٹیئر ہمیں دو ہزار اکیس کے لیے جے کے یو ٹی کی طرف سے ہمیں ایریا ڈولیمنٹ فنڈ کے نام پر کونسل کو دس کروڑ روپیہ جو ہے وہ دیا گیا تھا اس کے علاوہ ہمارے جو آنریبل بلاک ڈولیمنٹ کونسل کے چیرمین ہیں ہر بلاک کو جو ہے پچیس لاکھ رپیہ دیا گیا تھا اور ساتھ میں ہماری جو یہ پنچائیتیں ہیں ان کو ہر پنچائیت کو دو سو سینتیس پنچائیتیں ہمارے ڈسٹرک میں ہیں تو ان میں ہر پنچائیت کو تریس پائنٹ تیس لاکھ رپیہ وہ ان ایڈیشن دیا گیا جو ہمیں پہلے نہیں آتا تھا جب پنچائیتیں نہیں ہوتی تھی جب پورا ٹری ٹیئر سسٹم یہاں پر نہیں تھا پنچائیت راج نہیں تھا تو یہاں پر پنچائیتیں جو وہ نامنی ہاتھ ہوتی تھی اور ساری پاور جو ہے وہ آفیسرز کے پاس ہوتی تھی بیڈیوز کے پاس ہوتی تھی لیکن جو ہی یہاں پر پنچائیت راج جو ہے ایمپلیمنٹ ہوا تو آج کی ڈیٹ میں پوری جو پاور ہے وہ گرام سبا کے پاس ہے گاؤں کے لوگوں کے پاس ہے اور پنچائیت کے پاس ہے اور پنچائیت کا سرپینچ آج کی ڈیٹ میں اتنا پاور فول ہے کہ وہ یہاں سے جتنا بھی کام ہیں ان کی جو ہے پریارٹی یہاں پر فکس کی جاتی ہے اور اس کے بعد جب کاموں کی سپرویجن کی جاتی ہے اور اس کی بلنگ جو ہے وہ بھی سرپینچ صاحب آن کرتے ہیں جب تک ان کی ڈی ایس سی نہیں لگتی ہے تب تک پیمنٹ نہیں ہوتی ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آج جو آپ نے یہاں پر بھلایا ہے ہم لوگوں کو یہاں سے آپ کیا میسیج دانا چاہتے ہیں باقی تو لوگ سمجھ ہی لیتے ہیں آج کا ہمارا یہاں پر بھلانے کا مدہ صرف یہ ہے کہ اس چیز کا ہمارے سب لوگوں کو پتہ لگے کہ اتنے یہاں پر ڈیفرنٹ سوچ ڈیفرنٹ پولٹیکل پارٹیز کے لوگ جو ہیں اس میں چن کر آئے ہیں تو ان سب لوگوں نے مل کر یہاں پر ایز ای ٹیم کام کیا اور اس ایز ای ٹیم کام کرنے کا ریزلٹ ہے کہ ڈسٹرک اینڈمیسٹریشن یہاں کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں ان سب لوگوں نے ہماری یکجہتی کو دیکھتے ہوئے ہمارے جتنے بھی پلان تھے ان کو جو ہے ایمپلیمنٹ کرانے کی کوشش کی گئی اور آج اس کا ریزلٹ ہے کہ ہمارا جے کہ یوٹی میں ڈسٹرک ڈوڈا جو ہے وہ نمبر ون پر آیا ہے ہم نے نائنٹی پرسنٹ فنڈز کو جو ہے یوٹیلائز کیا ہے اور یوٹیلائز کرنے کا مطلب یہ ہے کیا کہ لوگوں کے نام پر پیسہ لیا گیا اور اس کے بعد اسے کسی نہ کسی طریقے سے آپس میں ہی بانٹ گانٹ کی جا رہی ہے کیونکہ اگر میں آپ کو بات بتاؤں کل میں نے ایک نیوز کور کی ہے جس میں بلاگ دالی اودیانپور کے ایک پنچائے دھار بھی میں کچھ لوگ اپنے ہی گاؤں کے لوگوں کے گھروں میں رینٹ پر رہ رہے ہیں کہ یہی ڈیولپمنٹ ہے اور اسی کو آپ چرچے میں لے آ رہے ہیں کہ نمبر ون ہمارا ڈشٹک آیا ہے ہم لوگوں کو اس طریقے سے لوگوں کو دھوکے میں ہم رکھ رہے ہیں ہمیں شرم آنی چاہے ہیں اس معاملے میں کہ ہم کس طریقے سے کہتے ہیں کہ ہم نمبر ون پر رہے ہیں جبکہ ہمارے لوگ ابھی بھی لوگوں کے مکانوں میں رہ رہے ہیں اور اس کو آپ ترقی مانتے ہیں دیکھیں ملکہ فانڈ کو یوٹیلائز کی آئی آپ کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ میڈیا کے لوگ جو ہیں لکھے پڑے لوگ ہیں آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے کہ یہاں پر ایک زمانہ ہوتا تھا جب ہم پنچائیتوں کے سرپینچ ہوتے تھے تو سرکاریں ایک گھر بنانے کے لیے دیتی تھی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم صرف ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں جب آپ پچیس پچیس لاکھ ہر بلاک کے اندر لوگوں کو دے اور اس کے باوجود لوگ جو ہے گھر ان کو گھر نہیں بن پائے پی ایم اوائی کے تیاد جو کیسز آتے ہیں لوگوں کے لیے ان لوگوں کو نہیں ملتے ہیں اس میں بانٹ گٹ ہوتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یوٹیلائز ہو رہا ہے پیسہ وہ یوٹیلائز کہاں سے ہو رہا ہے وہ تو آپس میں بانٹ گٹ ہو رہی ہے دیکھیں یہ جو ہے سرکار کی طرف سے یہ پوری لیبرٹی جو ہے وہ پنچائیت کو ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو ایڈنٹی فائی کرنا ہے کہ کون سے لوگ جو ہے پریارٹی میں ڈیزرونگ ہے اور ان لوگوں کی لیسٹ جو ہے وہ پنچائیت نے بنانی ہے کوئی کہے کہ یہ لیسٹ جو ہے اوپر سے آئی ہے تو یہ بلکل سرا سر گلت ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے ہاں اس میں ایک فارملٹیز کی بات جہاں تک آتی ہے کہ یہ ہمارا دو ہزار گیارہ کی سینسز کے آدھار پر یہاں پر جو ہے یہ مکان جو ہیں آئے ہوئے ہیں اور اس میں اس وقت جو کمبہ جات تھے جو لوگ اس وقت تھے تو ان کے جو راشد گارڈ بنے ہیں انہی کی جو ہے سیک آئی ڈی بنی ہے اور انہی لوگوں کو جو ہے آج کی ڈیٹ میں یہ مانا جاتا ہے کہ اتنی ہی فیملیز یہاں پر ہیں کیونکہ اس کے بعد ہمارا جو ہے دو ہزار اکیس بائیس میں ہونا تھا دس سالوں میں بہت ساری فیملیز جو ہے بڑی ہیں بہت سارے کمبے جو ہیں وہ بڑے ہیں لیکن اس کی جو سینسز ابھی نہیں ہوا ہے لہٰذا دو ہزار گیارہ کی سینسز پر جتنے بھی پالسی پروگرام جو ہیں گھر آنے ہیں وہ سب کچھ اسی ساب سے آتا ہے تو اس میں جو لوگ فال کرتے ہیں جن کا نام ہے تو ان کی پریارٹی فکس کرنے کا کام جو ہے وہ پنچائد کے پاس ہے پنچائد کے لوگوں نے لوگوں کی سیک آئی ڈیز بنائی اور سیک آئی ڈیز میں کافی سارے لوگوں کے نام آئے لیکن جب ان لوگوں کو گھر ملنے کی باری آئی تو وہاں پیسہ دیا گیا جن لوگوں کے ہر ای ڈی گھا ہ Bliss اور جو لوگ دوسروں کے مکانوں میں رہ رہ یہاں جو لوگ بے گھر ہیں ان لوگوں کو ابھی تک ان کیسوں میں نہیں دیا ہیں اور اس کو شڈول ٹرائب شڈول و بانٹ کر کے کہا جا رہا ہے اور ان لوگوں کو مکان نہیں مل رہا ہے اور آپ ایک ڈی ڈی سی چیئر میں نے تو آپ نے ان چپ تمام چیزوں کو کیوں نہیں چھاندان کی کی تاکہ ان لوگوں کو ملس سے مکان جن لوگوں کو واقع ضرورت تھی اور تا کہ آج ہم اگر یہاں سے لوگوں کو بولتے تو فاقر سے بولتے کم سے کم کہ ڈی ڈی سی چیئر پرسن کی وجہ سے جو ہے پنچائت کے لوگوں کے اندر جو گھر ملنے تھے وہ انہیں ملے لیکن آج افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ان لوگوں کو پھر بھی گھر نہیں مل پا رہے ہیں جن لوگوں کو واقعی ملنے چاہیے اور ترقی کہاں ہو رہی ہے ہمارے پاس دیکھیں جو بھی لوگ ایسی جیسی کمپلیٹ لے کے آتے ہیں تو ہم ضرور اس پر ایکشن لیتے ہیں ضرور آفیسرز ہمارے بیڈیو صاحبان کو بولا جاتا ہے کہ وہ جا کر آندہ سپارٹ ویریفیکیشن کریں اور اس میں بہت سارے لوگوں کی ویریفیکیشن ہوئی بھی ہے ان سے پوچھا گیا ہے پھر کیا ہوا ان کے ساتھ اس میں یہی ہے کہ اب اگر تو وہ لوگ دو ہزار گیارہ کی سنسز کے بعد اگر وہ سپریشن ان کی ہوئی ہے تو ان کی شاید سیک آئیڈی وغیرہ نہیں ہوگی وہ بنی ہوئی ہیں سیک آئیڈی سب کی بن چکی ہیں یا پھر اس میں یہ ہے کہ جو ان کے مکان ہیں یا ان کی جو انفرمیشن دینی تھی وہ وہاں کے سیکٹری نے گلت دی ہے کئی جگہوں پر ہم نے سننے میں آیا ہے سیکٹری اگر گلت ہے تو پیسہ جو آ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں وہ یوٹیلائز ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکٹریوں کو آپ لوگوں نے کیوں نہیں پکڑا ان ویلڈیوز کو کیوں نہیں پکڑا جو لوگ لوگوں کا خون چوستے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ پیسہ یوٹیلائز ہوا اور آپ بھی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یوٹیلائز ہو رہا ہے پیسہ کہاں ہو رہا ہے دیکھئے ہر چیز کا ایک الگ الگ جو ہے ہیڈ ہوتا ہے الگ الگ ہیڈ میں پیسے آتے ہیں جہاں تک ہم کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے پاس یہ پیسے آئے تھے یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں جو ہے جو پنچائید کو تریس لاکھ رپے دیا گیا اور اس میں بزاپ تا تنڈرنگ ہوئی ہے اور نئے لوگوں کو جو ہے اس میں انوالو کیا گیا ہے اور آج آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ایریا ڈویلیمنٹ فنڈ میں جو کیپیکس میں پیسے آئے تھے آج آپ کو گاؤں میں کام دکھ رہے ہیں آپ کو پکے کام ٹائل ورک جو ہے آپ کو جو ہے سپرنگز کی رپیر یا اور ایسے جیسے اس نیچر کے کام جو ہے جو کمیونٹی کے لیے کام ہے تو وہ کام آج آپ کو دکھ رہے ہیں آج گراؤنڈ پر وہ کام ہیں اسی طرح سے ہمارے بی ڈی سیز نے جو ہے ایک بڑے بڑے کام رکھے ہیں جس میں کوئی جو ہے کمیونٹی بیس جو کام ہے کہیں شلٹر شیڈ رکھے ہیں کہیں سکولوں کی رپیر ہیں جو اس قسم کے ایرزین نیچر کے کام تھے اور وہی کام جو ہے ان کی بات ہو رہی ہے ہمارے کچھ آنریبل ڈی ڈی سیز نے جو ہے اس کے لیے ایمبولنسز رکھی ہیں وہ ایمبولنسز یہاں پر جو ہے آپ کو آج دکھ رہی ہیں دکھنی چاہیے جو کام ہو رہے ہیں اس میں بھی کہیں نہ کہیں داندلیا سامنے آ رہی ہے کافی سارے لوگ جن لوگوں کو ٹھیکے دار بنایا جا رہا ہے ان لوگوں سے پیسہ لیا جا رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ جو ایسی بات کرتا ہے اس کو آندھر رکارڈ آ کے ہمارے پاس کمپلینٹ کرنی چاہیے کمپلینٹ سے کیا ہو سکتا ہے جب اتنا پیسہ جو ہے لوگوں کا زائع ہوا لوگوں کے مکان گرونڈ لیول پہ نہیں بنے اور آپ ہمارے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ یوٹیلائز ہو رہا ہے کون کرے گا یہ الگ سے پی ایم اے وائی جو ہے یہ الگ سے اس کے کے پیس کے علاوہ یہ ایک پروگرام ہے جس میں ہم نے دو ہزار چوبیس تک ہر آدمی کو گھر دینے کی بات کہی ہے اور اس میں یہاں سے گرونڈ سے رپورٹ جانی تھی کہ کہاں کتنی ہمارے پاس ریکوائرمنٹ ہے آپ کو حیرانی ہوگی کہ جو ہم نے پیچھے ایک ریکارڈ کی بات کی ہے کہ یہاں پر کتنے گھر ہمارے جو پیچھے بنے ہوئے ہیں تو مجھے کوئی بتا رہے تھے کہ جو سرکار کا آنکڑا ہے پچھلے سالوں میں اتنے گھر یہاں پر دیئے ہیں کہ اتنی پاپلیشن ہماری نہیں ہے یہاں پر یہ پچھلی سرکاروں کا جو ہے وہ ہم اس کو کیری کر رہے ہیں آج بھی اس کو کلیر کرنے کی ضرورت ہے کہ پچھلی سرکاروں نے جو ہے اس میں بہت ساری چیزوں کو جو ہے دیکھا نہیں ہے اور آج کی ڈیٹ میں جو ہم میں بتا رہا ہوں کہ دو ہزار گیارہ کے بیس پر ہی یہاں پر جو ہے پی ایم اے وائی کے گھروں کی بات ہو رہی ہے اور اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو کمیشنر ہیں رولر ڈیولمنٹ کی انہوں نے بہت پندرہ پندرہ دن یہاں کے جتنا بھی سٹاف تھا چاہے وہ ویڈیوز تھے جاہے وہ ایسی ڈی تھے ان کو وہاں پہ رکھے اس کو جو ہے ابھی کہیں نہ کہیں ان کو فائنلائز کیا ہے کہ یہ یہ ان کی پریارٹی فکس ہوئی ہے اور چھ ہزار گھر جو ہے مارے ڈسٹرک کے لیے آپ کو پتہ ہوگا چھ ہزار گھر جو ہے ان کی سنکشن ہماری یہاں پر آ چکی ہے سنکشن آ چکی ہے میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں اگر آپ نے کہا کہ پنچائد کے جو سرپنچ ہیں پنچ ہیں یا کورم ہے یا بلاگ کے جتنے بھی ملازمین ہیں اگر ان لوگوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ پنچائد کے یہاں سے جو بھی گھر ہیں جو بھی اس طریقے کے لوگ ہیں جنہیں ضرورت ہے اور جن جگہوں پہ مونیٹر کر کے آپ کو پتہ ہونا چاہے تھا کہ یہاں پہ یہ یہ چیزیں ہیں اگر وہ لیشٹ آپ کو دے رہے ہیں کیا اس لیشٹ کے اوپر پھر آپ ان علاقوں میں سے کسی بھی علاقے میں کبھی آپ نے وزٹ کیا آپ نے دیکھا کہ واقعی جو ان لوگوں نے ہمارے پاس نام دے کیا یہ اس کے اہل ہیں یا یہ کچھ اور لوگوں کو دے رہے ہیں کیونکہ ان سے وہ بینیفٹ لے رہے ہیں ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو دے رہے ہیں اور ہمیں آپ اس سے شیئر دینا اور یہی چیزیں چل رہے ہیں جن داندلیوں کی وجہ سے آج پورا ڈسٹک اس چیز سبر کر رہا ہے اور لوگوں کو انصاف نہیں مر رہا ہے اور یہاں پہ پھر سے ایک بار میں یہی کہوں گا آپ کہہ رہے ہیں یوٹیلائز ہو رہا ہے یہی یوٹیلائز ہو رہا ہے دیکھئے آپ نے وزیٹ کیا آپ نے وزیٹ کیا آپ نے کہا کہا کیا ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا آپ کو آپ کے آپ دکھانے کے لیے وہ نہیں نہیں لیکن کہیں سنا بھی نہیں آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلے دس دن پہلے میں ادھر جو ہے جو آپ کا محلہ ایریا پڑتا ہے اس سے اوپر بنجر سے لے کر اور اوپر جو وہ ہے گاؤں بنجر سے اوپر آپ جائیے وہ پنیالا گاؤں پنیالا سے آگے جو ہے وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے دس دن پہلے پندر دن پہلے ایک میٹنگ کی تھی اس کے بعد میٹنگ کی تھی نا اپنا ہی کوئی کام دا میں کہہ رہا ہوں لوگوں کے لیے کیا مانیٹر کیا اپنے ان لوگوں کو جنہیں گار ضرورت تھی وہاں سے جو پنچز سر پنچز تھا ان کو وہاں پر بلایا گیا تھا ان کی کیا کیا دکھتے ہیں کیا کیا پریشانیاں ہیں ان کے بارے میں وہاں پر ہم نے جو ہے ان سے بات کی اور ہمیں جو جو لگا کہ یہ یہ چیزیں جو ہے امپارٹنٹ ہیں ان کو ڈسکس کرنا چاہیے تو وہ ہم نے یہاں کی کنسرنگ جو آتھارٹیز ہیں چاہے وہاں کے ویڈیو ہیں ایسی ڈی ہیں یا الیکٹریٹ لوگ ہیں چاہے پیچی کے لوگ ہیں چاہے فاریسٹ کے ہیں جو جو بھی اس سے ریلیٹر لوگ تھے تو ان کی بات تو ان سے کی گئی ہے اور اس میں کوشش کی گئی ہے کہ ان کو رلیف دیا جائے اسی طرح سے سات دن پہلے میں گئی علاقہ میں دیسہ میں گیا تھا وہاں کے لوگوں سے ملے تھے اس کے بعد ہم جو ہے بھلیس کا ہم نے لاسٹ یا ٹور کیے ہیں اس کے بعد ہم نے جو ہے بہت سارے جگہوں کہ آپ کو اب یہ گنوا کے اگر میں بتانا آپ کو چاہیں گے میں آپ سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ علاقوں میں گیا ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں ہم آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر پنچائت کے لوگوں کے بیچ آپ جا رہے ہیں آپ گئے آپ نے کہیں پہ اس طریقے سے مانیٹر کیا کہ ان لوگوں کی لسٹ جو ہے سرپنچوں پنچوں اور جو بلاک کے ملازمی نے انہوں نے گلت دی ہے اور جن لوگوں کی دینی چاہیے تھی ان کی نہیں دیا نہیں کیونکہ آپ اس پہ جانا ہی نہیں چاہتے آپ تو صرف فنڈ کا میڈیا کے ذریعے سے پرچار کرتے ہیں کہ وہ یوٹیلائز ہوگی آپ گئے آپ کے پاس کوئی ایسی ریپورٹ ملی آپ کے پاس کوئی ایسی ریپورٹ ملی میں آپ سے یہ بول رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو گھر ملے ہیں جن کو آرےڈی گھر ہیں آپ کیا ایکشن لیں گے اس پہ کیا آپ نے کوئی ایکشن لیا کیونکہ سوچتے ہی نہیں کہ اس پہ ایکشن لینا چاہیے کیونکہ اس میں آپ سوچتے ہی نہیں اور اگر سوچتے تو وہ لوگ آج بے گھر نہیں ہوتے جن لوگوں کے آج دوسرے لوگوں کے رینٹ پہ رہ رہے ہیں وہ لوگ اور جن کے گھار ہیں انہیں پیسہ مل رہا ہے کیا کہیں گے آپ اور سرکار کو دھوکہ ہے تو پھر کیا یہ سرکار کوئی دھوکہ دیا جا رہا ہے سرکار سے پیسہ لوٹ کے کھایا جا رہا ہے اور اس کو بولا جا رہا ہے کہ گرونڈ پہ اس کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے ساری پاور آج پنچائد کے پاس ہے پنچائد کے سرپینچ کے پاس ہے اگر وہ لوگ کہیں باہر سے ہم نے کوئی امپورٹ کر کے نہیں لائے وہ لوگوں کے چنے ہوئے لوگ ہیں لوگوں نے ان کو ووٹ کر کے آگے کیا ہے آپ کو بھی لوگوں نے آگے لائے آپ کو بھی لوگوں نے آگے لائے آپ کو ذمہ دار بنایا گیا ہے اسی لئے کہ آپ ان چیزوں پر نظر رکھیں تو آپ نظر ہی نہیں رکھ رہے ہیں میں اسی لئے ایسا آپ کہہ رہے ہو کہ نظر نہیں رکھ رہے ہیں جو آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا ڈسٹک ہے دو سو سنتیس پنچائدیں ہیں ہر پنچائد کو اگر آپ کہو گے کہ انڈویجولی میں اس کو چیک کر سکوں تو یہ پاسیبل نہیں ہے آپ کے لوگ ورکر ہیں نا آپ کے سارے لوگ اس سسٹم ہے آپ کا لیکن اس سسٹم پر آپ نے کبھی ایسا حکم نامہ جاری کیا کیا کوئی حکم نامہ ہم ریگنلی ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں بیٹھنا تو وہ تو بیٹھنا ہے ہماری یہاں پر میٹنگ ہوتی ہے جب ہمارا بلاگ کا کونسل کا چیئرمن وہ ہمارا میمبر ہوتا ہے جو ہماری ڈسٹرک کونسل ہے اس کے وہاں سے ڈی ڈی سی ہوتے ہیں تو وہ جو بھی فیڈ بیک ہمارے پاس یہاں پر لاتے ہیں تو اس پر ایکشن ہوتا ہے ہم آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کا جہاں پہ ابھی بھی پنچائت کے اندر جن لوگوں کے گھر مکانات نہیں بنے ہیں یا جہاں پہ ضرورت ہے راستے بنانے کے جہاں پہ ضرورت ہے پانی کے جو ہے کوئیں ٹینکی بنانے کی جہاں پہ بجلی کی ضرورت ہے آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں آپ کب تک ان لوگوں کو انصاف دلانے میں کامیاب رہیں گے ڈوڈا کے لوگوں کے لئے کیونکہ آپ ذمہ دار ہیں پورے ڈوڈا میں ایز ای چیئرمن دیکھیں یہ ایز ای ٹیم کام کرنے کے بات ہم پر حکم نامہ آپ سے جاری ہو آپ یہ کہو گے کہ بھئی ایک چیئرمن سارا کچھ کرے گا اگر آپ حکم نامہ جاری اگر آپ حکم نامہ جاری کریں گے آپ ان کو کہیں گے آپ ان کے ساتھ چلیں گے بلکل حکم نامہ ہے آپ دیکھو آپ بھی میڈیا سے ریلیٹڈ ہو تو یہ آپ کی بھی ایک ہماری ذمہ دار ہے تب تو پہنچا رہا ہے آپ پین پوائنٹ کر کے لائیے نا ہم نے تو لائے آپ کیا کریں گے آپ میں یہی آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیا کریں گے آپ اور آل ایک بات کریں آپ آنکڑے دیجئے آپ فگرز دیجئے کون سے لوگ ہیں جن کو ملا ہے جن کو ملنا نہیں چاہیے تھا اور کون سے لوگ ہیں جن کو نہیں ملا ہم ان کی انکوائری کریں گے ڈیپارٹمنٹ سے پوچھیں گے کہ ان کو کیوں ڈیلیٹ کیا گیا ہے ہمارا کام ہے ہمارا کام ہے آپ تک کچھ چیزیں پہنچانا اب آپ کہیں گے نمبرنگ وائز تو ہم کوئی ملازم نہیں ہے سرکار کے یا آپ کے کہ ہم آپ کو لکھ کے دیں گے ہر دیٹیل اس کے لئے وہاں پر ہماری گراس روٹ لیول کے جو لوگ ہیں جو پنچائت ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھئے آپ پہنچ اور سر پہنچ کے ساتھ بیٹھئے آپ ان سے ڈیٹا لیجئے آپ بتائیے کہ یہاں پر اس نے گلت کیا ہے جب تک آپ کسی چیز کو بیس تک نہیں جاؤ گے اور ہر چیز کو ایک فارمیلٹی ایک شو آف کرنے کے لیے ہمارا کام دکھانا ہمارا کام یہ نہیں کہ ڈیٹیل وائز آپ کے سامنے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ پنچائتوں میں چل رہا ہے ہم آپ سے ایکشن چاہتے ہیں اب آپ کہیں گے آپ ڈیٹیل لے کر دیجئے ہم تھوڑی نہ وہ ریجسٹر لے کے گھومیں گے آپ بتائیے کہ کون سی پنچائتوں میں ایسی بات ہے ان کے سر پینچوں کام بلائیں گے پنچائت دھار بھی کے لوگوں کو لوگوں کے مکانات میں رہ رہے ہیں رینٹ پہ رہ رہے ہیں ان لوگوں کو مکان نہیں ملے کافی سارے لوگوں کو ملے ہیں اور جن لوگوں کو ملے ہیں ان کے بارے میں شکایت یہ ہیں کہ ان لوگوں کے آر ریڈی مکانات ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی پنچائت میں اکثر پنچائتوں میں چاہے ہم مرمت گئے کافی ساری پنچائتوں میں اگر دیسہ کی بات کی جائے اگر کازدیگر کی بات کی جائے کافی سارے ایسے ہیں کہ جہاں سے ہمیں لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بلاک کے کیے گئے کاموں کے اندر دھاندلیاں ہوتی ہیں اور لوگوں تک جو پہنچا جا رہا ہے ان سے ایکاؤنٹوں سے جیسے ان کے ایکاؤنٹ میں ٹرانسپر کریڈٹ ہوتا ہے پیسہ اس کے بعد ان سے شیئر مانگا جا رہا ہے کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے پر دیکھو آپ کسی کے ایکاؤنٹ میں سرکار یہاں پر ڈی بی ٹی کر رہی ہے اگر وہ وہاں سے کسی کو دیتا ہے تو اس کا فارٹ کس کا ہے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ ان سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ شیئر نہیں دیں گے تو ہم آپ کو کام ہی نہیں دیں گے اور ایسا ہی ہو رہا ہے جن لوگوں کو گھر ملے ہیں وہ شیئر دے رہے اور جن کو گھر نہیں ملے وہ شیئر دے رہے اس کے اقلاب پھر سب لوگوں کو آگے آنا چاہیے ان لوگوں کو آگے آنا چاہیے ان کو اگر کوئی ایسی دکھت آتی وہ بتائیں ابھی تک اتنی نیوزیں آئی ہیں ہر پنچائیت سے میں خود کور کر کے آیا ہوں لوگوں کو پریشانی آ رہی دیکھیں یہ جو ہے اوپر سے باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا ہم ایک سپیسپک ایریا کو لیں ایک سپیسپک پنچائیت کو لیں وہاں کے سپیسپک لوگوں کو دیں اور ہم ایک جگہ سے شروع کریں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا پھر ریزلٹس جو ہیں وہ دوسروں کو بھی پتا لگیں گے اور ہم ہر جگہ پر گھومتے رہے ہیں ہر جگہ ہمیں اگر خراب ہی دیکھے گا تو پھر وہ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تو ہمارے اس پر ہے کہ ہم کس چیز کو کیسے دے رکھیں ہمیں جو پازیٹو چیزیں ہیں وہ اگر ہمیں دیکھیں نہیں رہی ہیں تو وہ تو پھر ہماری سوچ ہے کہ اس کو ہم کیسے اپنی سوچ کو ٹھیک کر سکتے ہیں باقی ہم پازیٹو بھی ہے ایسی بات ہے یہ پازیٹو ہے پازیٹو رہنا ہے اسی لئے ہمارے پردان منطری جی نے یہ سسٹم کو بنایا ہے پنچائت راج کہ پنچائت کے لوگ یہ پردان منطری نے نہیں بنایا یہ ہمارے آئین میں پنچائتی راج پہلے سے اور یہ ایکسٹرا فنڈوں کی جو میں بات کر رہا ہوں ایریا ڈیولیمنٹ فنڈ کی یہ کروڑوں روپیہ یہ پہلی بار ہمیں دیا جا رہا ہے یہ اور کسی اس میں دیا جاتا تھا لیکن اس شیپ میں نہیں دیا جاتا تھا کہ پنچائت اس کو پلان کرے پنچائت اس کو ایکزیکیوٹ کرائے پنچائت اس کی جو ہے ٹینڈرنگ کروائے یہ پہلی بار ہوا ہے اور اسی کے ساتھ آپ کی جو یہ بات آتی ہے یہ گھروں کی بات جو آتی ہے یہ بھی گرام سبا میں ہی یہ فائنل ہونے لیکن اس میں کہیں نہ کہیں دکت یہ ہے کہ ہماری دو ہزار گیارہ کی سینسز کی بات ہم کر رہے ہیں دو ہزار گیارہ کے بعد ہماری پاپلیشن مجھے لگتا ہے کہ دس پندرہ پرسنٹ بڑی ہے دس پرسنٹ جو ہے کمبے ہمارے بڑے ہیں وہ بچارے کہیں ایکزیسٹی نہیں کر رہے ہیں ان کا نام ہی کہیں نہیں ہے تو دکت تو وہاں پہ آ رہی ہے پر ہم نے اس چیز سے نراش ہونے کی بات نہیں ہے آنے والے سمجھے میں یہ چیزیں بھی صدریں گے یہ چیزیں ٹھیک کی جائیں گے اور جو ہے سینسز کروایا جائے گا یہ بدقسمتی سے کوویڈ کے قارن یہ ہمارا ایکیز میں یہ سینسز نہیں ہوا ہے لیکن یہ جلد جو ہے سینسز ہوگا اور ان لوگوں کو انکلوڈ کیا جائے گا اور ان کے جو ہے گھر ان کو انشور کیا جائے گا اور جو لوگ آپ کہتے ہو کہ گلت لوگوں کو بنایا گیا ہے گلت لوگوں کو دیا جا اس کو آج بھی روکا جا سکتا ہے لیکن وہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ آگے آئیں وہ اس میں چشمدید گواہ بنے کہ اس کی اب وہ گاؤں میں کون لوگ ڈیزارو نہیں کرتا وہ گھوں والوں کو زیادہ پتا ہے لیکن بدکسمتی یہ ہے کہ نہ اس کے لئے ہمارے سر پینچ بات کرتے ہیں نہ پینچ بات کرتے ہیں تو پھر کون اس کو بات کرے گا لہٰذا کہیں نہ کہیں ہم سب لوگ اس میں انوالو ہیں تو اس لئے ہم نے اس کو اوپر اٹھ کر جو ہے اسے بات کرنی اور گریبوں کو جو ہے پریارٹی دینی ہے اس کے لئے ہم سب لوگ کو لڑائی لڑنے کی ضرورت ہے فالوں کے جوابات دڑے نرم لہجے میں دیے اور آپ کا بہت دور شکر ہے کیونکہ وقت کی ضرورت تھی لوگوں کا کہنا تھا کہ کافی حد تک جس طریقے سے پنچائیتی راج کے اندر مختلف معاملات سامنے آ رہے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے بات چیت کرنا ضروری تھا اور ڈی ڈی سی چیئر پرسن دنہتر سنگھ جی ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے فلال آپ بھی دیکھتے رہے اور اسی طرح اگر آپ کی پنچائیتوں میں بھی اس طریقے کا کوئی معاملہ آتا ہے ننہتر سنگھ جی نے آپ کی ایک ذمہ داری لی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیے اور یہ پورا ان چیزوں کو ناؤڈون کریں گے اور اس کے بعد اگر یہ ایکشن نہیں لیتے ہیں تو پھر سے ان سے پوچھنے کی کوشش کریں گے لیکن ہم امید ہے کہ یہ پوچھیں گے ضرور فلال اسی طرح دیکھتے رہے شوہم چینل ڈوڈا اپنے میں اس بار ندریس فلائی کو دیجئے اجازت مزید پیشش کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ